بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریکوز وینز یعنی رگوں کا پھول جانا یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جس کے اندر ہماری باڈی کی وینز جو ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور اس کے اندر بلڈ جمع ہونے لگتا ہے یہ کنڈیشن مینلی ہمارے پیروں کو افیک کرتی ہے اور ویریکوز وینز کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں موسٹ کومن پریگننسی یعنی وہ خواتین جو کہ حاملہ ہوتی ہیں ان میں یہ پرابلم اکثر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اوبیسیٹی وہ افراد جن کو مٹاپا ہوتا ہے یا پھر لانگ سٹینڈنگ یعنی وہ لوگ جو کہ زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں کچھ جوب نیچر اس طرح کی ہوتی ہے ان لوگوں میں بھی یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے آج ہم ان ساری وجوہات کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ویریکوز وینز کو کیسے ٹویٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرِ طبع نبوی جناب پروفیسر حکیم تاریخ احمد صاحب اسلام علیکم صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ تو تاریخ صاحب سب سے پہلا سوال میں یہ کروں گے آج کا ٹوپک ہمارا ہے ویریکوز وینز یعنی رگوں کا پھول جانا کیوں پھول جاتی ہیں یہ وینز کیوں ان میں بلڈ جمع ہو جاتا ہے کیا ہے یہ بیماری آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اللہ خاتم النبی شیر سب سے پہلے تو بات کروں گا ہمیں کہ ویریکوز ہے کیا ویریکوز وینز کیا کہتا ہے کیوں وہ کس کو کہتے ہیں ہمارے دل سے دو نالیاں نکلتی ہیں ایک جو خون کو لے کے جاتی ہے ہماری باڈی کی طرف اسے ہم ہارٹریز کہتے ہیں اور ایک جو ہمارے ٹیشو سے بلڈ کو واپس لے کے آتی ہے اسے ہم وینز کہتے ہیں ہارٹریز جو ہوتی ہیں ہماری اس میں کوئی والو نہیں ہوتا کیونکہ بلڈ ہمارا دل سے باڈی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وینز جو ہوتی ہیں ان میں والوز ہوتے ہیں چونکہ وہ گریوٹی کے اگیسٹ بلڈ کو لے کے آ رہی ہوتی ہیں واپس آ رہا ہوتا آپ کے جیسے دیکھیں کہ یہ آٹریز نے یہاں سے آپ کا بلڈ لیا نیچے پورا کون طرف اور وین آپ کے بلڈ کو واپس لے کے آ رہی تو اس میں ویریکوز وین ہوتا کب ہے جب آپ کے جو والوز ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں ان میں خراب بھی پیدا ہو جاتی ہے اس وقت ویریکوز ہوتا ہے اور اسے ہم ویریکوز کہتے ہیں اس کی جو ایک مین وجہ جو ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی کیس کی اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں پروفیسر آپ وجوہات سے کنٹینیو کریں گے کالر ہے ہمارے سر لائن پر اسلام علیکم جی اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کریں جی میں جمشید بات کروں گا کراٹ موٹلان سے جی جمشید مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ تقریباً چھ مہینے ہو گئے خاصی میری ختم نہیں ہو رہی ہے اور جو ہے وہ کافی علاج میں نے کر آیا ہے وہ دکٹر سیرف دیتے ہیں پیتے ہیں صحیح ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر اچھے جمشید آپ اپنی عمر مجھے بتائیے اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کھانسی خوشک ہے یا پھر بلغمی ہے خوشک کھانسی ہے اور عمر میری چھالیس سال چھالیس سال ہے سموکنگ تو نہیں کرتے آپ جی سموکنگ کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے جمشید آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ایک سوال میرا اور تھا جی اگر جو تبینمی زینٹر جی سے لاہور میں ہے اگر حاکیم صاحب سے ملنا ہوں تو پھر کیسے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم کالڈ راپ ہو گئے ہیں میرے خیال ہے حاکیم صاحب یہ ملتان سے تھے جمشید چالیس سال عمر ہے ان کو خانسی ہے چھ مہینے سے اور سیرپ لیتے ہیں تو تھوڑی بہت فرق آتا ہے لیکن کنٹنیوز لیے ان کو چھ مہینے سے خانسی ہے جی جمشید خانسی چھ مہینے سے آپ کو مسلسل خانسی ہے تو یہ ایک اچھی لامت نہیں ہے کیونکہ خانسی اگر اتنا لمبار صدق رہے تو یہ خطرناک کنڈیشن میں بھی ہو سکتی ہے جا سکتے ہیں آپ اس کے لئے آپ کھاکڑا سنگی لے لیں پچاس گرام اور ساتھ میں اپنے گل بنفشہ لینا ہے پچیس گرام اور کستے شیری آپ لے لیجئے پچاس گرام ملٹھی پچیس گرام پورڈرہ لے کے اور حبل ایف شاید آپ نے تین سو گرام لینا ہے اس میں شامل کر کے اب اس کو لیتے رہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی خانسی جا ٹھیک ہو جائے گی اور آپ چونکہ ملٹان سے بات کرنے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ بہت جل اسی ملٹ میں یعنی اپنل میں ہی میرا ملٹان کا وزٹ ہوگا اس کی ڈیٹ جی ہے وہ بعد میں انواز کر دی جائے گی آپ سب لوگوں کے اسرار کی اوپر ہم ملٹان میں جو ہے وہ تو انشاءاللہ بہت جل آپ سب لوگوں سے ملٹان میں ملاقات ہوگی سہی امید ہے جمشید آپ نے جواب نوٹ کر لیا اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ پروفیسر صاحب لاہور میں کب موجود ہوں گے تو وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ تیرہ اور چودہ کو بروز ہفتہ اور اتبار پروفیسر صاحب لاہور میں موجود ہوں گے آپ چاہیں تو وہاں پر جا کے ان کو دکھا بھی سکتے ہیں ایک اور کالر ہے لائن پر اسلام علیکم جی کراچی سے کون بات کر رہی ہیں آپ اپنے ٹی وی کا وولیوم کم کر دیجئے مجھے نا کھرائیڈ دلے میں کھچاؤں بہت زیادہ ہے آپ اپنا نام بتائیے کالڈ ڈراؤپ ہو گئی ہے ان کے آواز ہی بہت آ رہی تھی پروفیسر صاحب ان کو تھائیروائیڈ ہے ڈیٹیل نہیں بتائی انہوں نے کہ کون سا ہے ہائپو ہے ہائپر ہے تو آپ کس ابھی کچھ بتانا چاہیں گے ان کا نام کیا تھا نام بھی ہم سن نہیں سکے جی محترمہ میں بھی سن رہا تھا آپ کے ٹی وی کا وولیوم اتنا زیادہ تھا کہ آپ جو بات بتا رہی تھی ہم آپ کے سوال کو سمجھ رہے تو یہاں بھی اس بات کا خیال رکھا کریں جب آپ سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اپنے ٹی وی کا وولیوم کم کرنے نہیں کریں بلکہ اس کو بالکل بند کر دیں آپ چاہتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آواز اپنے کونوں سے سنوں ٹی وی لیکن آپ اگر اپنی آواز سننا چاہیں گے تو ہم آپ کی آواز نہیں سن سکتے ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے سی طرح تو ہمیشہ جب آپ سے کہا جائے ریکویسٹ کی جائے اور تین سو گرام ایبل ایف شاید لیکوس میں شامل کر کے اس کو آپ ایک ٹی سپون سبح ایک شامل لیتی رہے اور ویسے بھی طبعہ نوی سینٹر کراچی میں موجود ہے گلشنہ جمال میں اسکری فور کے سامنے آپ وہاں بھی مجھ سے مل سکتے ہیں وہاں کلینک صبح گیرہ بجے اپن ہوتا ہے حکیم آسم اور انیس وہاں موجود ہوتے ہیں اور میں شام چار سے رات نوبے تک وہاں ہوتا ہوں پیر منگل بو جمعرات آپ کسی دن بھی آکر مجھ سے مل سکتے ہیں اور اس دعا کو جاری رکھیے اور ناظرین پروگرام میں اس وقت وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں ہم آج ویری کوس وینس کی یعنی رگوں کا پھول جانا پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے تھے ویری کوس وینس کی آپ بتا رہے تھے کیا ہوتا ہے میں چاہوں گی وینس سے کنٹینیو کریں جی بلکل بات کر رہا تھا میں والس کی کہ ہماری جو وینس ہوتے ہیں والس ہوتے ہیں پریشر کے ساتھ بلڈ جیا ہے پہلے ایک والس جاتا ہے پھر دوسرا پھر دیستہ کر کے اوپر 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 دیستہ ہے جب وہ والس خراب ہو جاتے ہیں فنکشن ڈسٹورب ہو جاتا ہے بلڈ جیا پھر وہ نیچے کی طرف جیا ہے جمع ہونا شروع تھا جب وہ بلڈ آپ کی نیچے جمع ہونا شروع ہونا شروع تھا تو پھر وہاں سے آپ کی وینس جہاں وہ پھولنا شروع ہو جاتی موٹی رہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کی سکن کے نیچے بلو کلر کی پہلے باریک باریک سی وینس رہتی ہیں پھر زیادہ جب بلڈ میں جمع ہونا شروع تو پھر وہ کافی موٹی ہو جاتی ہیں وینس جہاں تو یہ اس کو آپ جن کے سمجھ لیں اب اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں تو جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین میں پرگننسی کے دوران دیورنگ پرگننسی ہو جاتا ہے ویسے بھی یہ مرض جو ہے میل کی نسبت فیمل میں زیادہ دیکھنے میں آیا کیونکہ باز کر ایسا ہوتا ہے پرگننسی تو ہے ہی ہے کیونکہ پرگننسی کے دوران ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری ایک آز اس کی ہوتی ہی خواتین میں مینوپاس جب مینوپاس شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہارمون چینج ہوتے ہیں اور باز ہوتا ہے کہ ہارمون ریکلیسمنٹ کی میڈیسن کچھ جب آپ استعمال کرنا شروع کر رہتے ہیں خواتین تو اس کی وجہ سے بھی اوبیسٹی موٹاپا تو ہے ہی ہے یا وہ وومن جو ورکر ہے کام کرتی ہیں بہت دیر تک ان کی سٹنگ ہوتی ہے دیر تک بیٹھی رہتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑی رہتی ہیں جیسے آپ نے مختلف قسم کی فیکٹریز میں دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین کھڑیوں کے کام کرتی ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہوتا ہے یا پھر مردوں میں بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ مردوں میں اوبیسٹی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ دیر تک کھڑے رہنا یا پھر ان کے والے ان کا خراب ہو جانا یہ پرابلم جیس کی وجہات ہوتی ہے مینز اگر دیکھیں تو اور پرابلم کو اگر دور کر دیا جائے تو آپ ویریکوز یا وینز سے بچ سکتے ہیں بلکل اور یہاں میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیاغنوز کیسے کیا جا سکتا ہے علامات کیا ہیں اس کی کیسے پتا چلے گا ویریکوز وینز دیکھیں اس میں سب سے پہلے دی ہوگا کہ آپ کی سکن کے نیچے آپ کی جو وینز ہیں وہ پھولنا شروع ہو جائیں گی موٹی موٹی ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی سکن وہاں سے رف ہو جائے گی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر السرس آجتا آپ کی ڈرائی ہو جاتی ہے سکن بہت زیادہ وہاں پہ جہاں پہ ویریکوز ہوتی ہیں وہاں سے ایسا فرنس کرے اگر یہاں پہ آپ کی ویریکوز ہے تو نظر آئے گا تو وہاں سے سکن جا وہ آپ کے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی رافت سی ہو جائے گی اور اس کے اوپر السر بھی ہو جاتا یعنی آپ کی سکن جا پھٹنا شروع ہو جاتی ہے ایچنگ ہو جاتی ہے اور یہی اس کی علامہ درد کی شکیت ہوتی ہے کہ آپ کو درد بہت زیادہ آجاتا ہے آپ کی ٹرانگیں جو ہیں یہ آپ کی وہ پاؤں جا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے سویلنگ اس میں آجاتی ہے پاؤں میں بھی سویلنگ آجاتی ہے اور جو وینز ہوتی وہ بھی آپ کی سویل کر جاتی ہے یہ اس کی علامہ ٹھیک ہے کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کالر کہاں سے بات کری ہے شہزادی بات کری مجھے نا جہلے میں ہیچاو بہت ہوتا ہے یہ نا تھرائی تھرائی اس وجہ سے ہیچاو بہت بڑھ گئے وزنگ بھی میرا بہت زمدہ بڑھ گئے اور چکے تھے شہزادی آپ مجھے آپ اپنی عمر بتائیے مجھے ٹھوٹی ٹو اور آپ کو تھیروائیٹ کا مسئلہ کب سے ہے کافی لوگے میں پوچھتا جی آپ سن سکتی ہی ہمیں ان کی آواز پرپر نہیں آرہی ویٹ ان کا زیادہ ٹھیک ہے کور کولر بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں شینیلا بات کروں ہوں ہیڈراباد سے جی شینیلا کیا پوچھنا چاہیں گی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری بیٹی ہے تین سال کی جی وہ کھاتی پچھتے سے صحیح ہے لیکن اس کا ویٹ بہت تیزے سے کم ہو رہا ہے اچھا اور اکثر وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیٹ میں کیوڑا وغیرہ ہیں ٹھیک ہے وہ پوٹی بھی صحیح نہیں کرتی ہیں اور اکثر پیٹ کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے شینیلا آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی حکین صاحب پہلے ہمارے پاس جو کولر تھی وہ شہزادی تھائرائیڈ کا ان کو مسئلہ ہے ایج ان کی فورٹی ٹوئیئرز ہے ویڈ زیادہ ہے دیکھیں تھائرائیڈ بھی ہے ان کو ان کا ویڈ بڑھا اس کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں اس میں بھی آپ کوشتشیرین کا استعمال کریں کوشتشیرین کو آپ لے کے باریک پیس لیں بعض خواتین ہوتی ہیں جو میٹھا پسند نہیں کرتی ہیں یا شہد میں لینے میں پراملوں کے تو ویسے ہی آپ اگر اس کا پورڈر تیار کر لیں باریک پیس لیں تو اس میں آپ ایک سے دو چھٹکی لے لیا کریں لیکن شہد میں میں اس لیے آپ کا بتاتا ہوں کہ شہد جو ہے قرآن کریم میں اللہ اللہ اس میں فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فی اے شفاؤن لین ناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو میرا شہد میں مجھے میں بیٹا ہوں اپنے کلینک پہ تو مجھے ایک خاتون اسی طرح پوچھنے لگے کہ حکیم صاحب شہد ہی شہد کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں کہ شہد میں یہ آپ کاغڑا سنگی شامل کر لیں شہد میں آپ کچھتے شیری شامل کرنے شہد میں آپ نفشہ ڈالنے شہد میں ملٹی ڈالنے کیوں مطلب شہد آپ اور کچھ کیوں نہیں تو میں نے پھر انہیں یہی بتایا کہ شہد جو ہے بھزاتے خود ایک دوا بھی ہے شہد ایک غذا بھی ہے اور شہد کے اندر انٹی وائرل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں بیکٹیریل بھی ہوتی ہے اور فنگل پروپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں تو یہ آپ کو چیزوں سبھی بچاتا ہے تو اس لیے شہد ایک دوا کے طور پر بھی آپ کو استعمال کرویا جاتا ہے پھر ایک بات یہ ہوتی ہے یہ نیچرل پریزرویٹر ہے یہ آپ کی دوا کو محفوظ کر لیتا اس کو خراب نہیں ہونے دیتا تو اس لیے میں اکثر کچھتے شیری شہد میں بتاتا ہوں اور شہد کے اگر بات کروں تو خالص شہد کے میں بات کروں میں جو بزار میں آپ کو ملتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا تو اکثر میں بتاتا ہوں بھی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کہ خالص شہد آپ میں لینا تو بھر آپ شہد استعمال کیجئے چونکہ خالص شہد ہے اس کی تھنٹی سٹی تو میرے پاس ہے لیکن باہر میں جو شہد آپ کو ملتے ہیں بزار سے اس کی کوئی میرے پاس تھنٹی سٹی نہیں ہے کوئی صحیح ہے یا نہیں تو آپ بھر آپ شہد میں شامل کر لیجئے کچھتے شیری کو اور آپ اس کو ایک ٹی سپون صبح ایک ٹی سپون آپ رات کو چاٹتی رہے تو انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوگی کی اللہ نے چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک کالر بھی ہے لائن پہ اسلام علیکم سلام علیکم جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں ایرم بات شہدی جی ایرم کیا پوچھنا چاہیں گے آپ آپ اپنے ہزمن کی عمر مجھے بتائیے جی آپ عمر بتائیے ٹھیک ہے اور ان کو کب سے ہے یہ مسئلہ ان کو تین چار سال سے ہے سموکنگ تو نہیں کرتے ہو اولاد بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایرم آپ ہمارے ساتھ رہی گا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں پروفیسر اب ہمارے پاس دو کالرز ہیں ان دونوں کے سوال کا جواب لوں گی لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اب ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی گزا کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ٹریٹمنٹ میں آپ دیکھیں تو میں آپ بہت ایک سمبل سا سادہ سا بتا رہا ہوں اپنے اس کا آلیو آئل اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ حل دی بہت کام کرتی ہے اس کے لیے اور گارلک یعنی لیس انجو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اب آپ ایسا کریں کہ ان تینوں کو بھی امرکہ بنا سکتے ہیں کہ آپ آلیو آئل آپ لے لیں ساٹھ میلی گرام اور لیسن آپ لے لیں اس کے چار سے پانچ جوے آپ لے کے اس کو اب بھاریک پیس لیں اور ایک ٹیبل سپون آپ حل دی کا لے لیں ان تینوں کو آپ مکس کر لیں اور یہ ایک پیسٹ بن جائے گی آپ کے ساتھ اس کو آپ نے جہاں پہ آپ کے ویری کوس وین جو ہے نظر آر آپ کی وین سپولی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ نے لگا کے ہلکا سا اور مینج کر دینی اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اکیلے آلیو آئل جو زیتون کا تیل ہے اسی کو لگا سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے باقی لیسن کو یا ہلدی کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن تینوں کو بنا کے آپ لیں تو وہ زیادہ آچھا ہے اس کو ٹھیک ہے اگر اس مارش کے ساتھ سب پروفیس سب جو آپ نے نسخہ ترتیب دیا تبین اببوی کی روشنی میں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دے جائے جی ناظرین بہت اچھا نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے آپ کو شفا ہوگی آئے چلتے ہیں سکرین کی جانب نسخہ براہ ویری کوس مکل یعنی گوگل بھی سے کہا جاتا ہے دس گرام لے لیجئے سنا مکی پانچ گرام ترقیب استعمال تمام عدویات کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھی گھو دیں اور صبح نہار مو چھان کر استعمال کریں پینے کے لیے یہ استعمال کریں اور لگانے کے لیے جو میں نے ابھی نسخہ آپ کو بتایا وہ استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے آپ کو شفا ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر تارک احمد صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ ویری کوس پینز کیا ہیں اس کو کیسے ٹویٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ہبا لائف کی تمام مستنت تبینبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے متعلقہ سٹورز سے مستنت ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں